نمش کا میں سنیتا کتھا مندھن میں آپ سب کا سواگت کرتی ہوں کتھا مندھن میں آج سنیے بیروف پرساد گوبت جی کی کہانی منگلی کی ٹکولی بیروف پرساد جی کی انیہ کہانیاں اور اوپر نیا ساپ کو ہماری پلیلیس سے مل جائیں گے لنک آپ کو آئی بٹن میں مل جائے گا تو شروع کرتے ہیں کہانی منگلی کی ٹکولی لے کا بیروف پرساد گوبت شام جھکائی تو منگلی نے تاکے سے ٹکرا اٹھایا اور دیوار پر کھیچی چچیریوں کے آگے ایک اور چچیری کھیچ تھی ٹکرا تاکے پر رکھ کر وہ چچیریوں گننے لگے ایک دو تین دس تک وہ گن چکی تو اس نے بائیں ہاتھ کی کانی انگلی موڑ لی دس تک ہی تو گنتی اسے آتی تھی اور رامہ نے کہا تھا کہ جس دن اس کی تین انگلیاں مڑ جائیں گی اسی دن شام کو اندھیرہ بھیگتے ہی وے آئے گا اور پوکرے کے بھیٹے پر اس سے ملے گا پچھلے چھے مہینے سے اسی طرح منگلی کی بھیٹ رامہ سے ہوتی تھی کبھی پوکرے کے بھیٹے پر تو کبھی ندی کے کنارے مندر کے پیچھے کبھی سیوانے کی بگیاں میں تو کبھی ڈھی بابا کے پاس پہلی بار جب رامہ بھاگا تھا تو اس نے کسی سے کچھ بھی نہ کہا تھا اس دن گاؤں میں رات کو بڑی دیر تک رامہ کے لیے جل گھراو لے کر منگلی اپنی نند کے ساتھ فارم پر گئی تھی ساسو جر میں پڑی تھی ساسور بیٹیا کے بیہا کے چکر میں آنتے گئے تھے پن پیعاو کی بیرا نکلی جا رہی تھی ساسو نے کئی بار بیٹیا کو بھار بھیجا تھا کہ کوئی لڑکا یا بڑکا ملے تو اسے بلالائے چروری منتی کر کے اسے بیٹے کے لیے جل گھراو بھیجوا دے گی لیکن کوئی بھی نہ ملا سب باگ بگی جے کھیت کھلیان یا فارم پر چلے گئے تھے جیٹ چڑ گیا تھا کٹنی اور دونی تیجی پڑتی ساسو جر میں نہ گری ہوتی تو وہے بھی کسی کے کھیت میں کٹائی کر رہی ہوتی ساسور کی معمولی کھیتی مل جل کر دام اسکر میں نکل گئے تھے ساسو کو اسی میں سے گھاؤ لگا تھا اور وہے گر پڑی تھی لیکن ساسور نہ رکے تھے بیٹیا سیانی ہو گئی تھی تیس لگن میں اسے پار لگانا ہی تھا وہی بیٹے سے کہہ گئے تھے کہ کچھ دن فارم پر کام کر کے کچھ پیسہ کمالے بیٹیا کے ویواں میں جرورت پڑے گی لیکن رام آفارم پر نہیں جانا چاہتا تھا کئی بار فارم کا مالک اسے اپنی یہاں سے بھگا چکا تھا اس کا کہنا تھا کہ رام آفارم کے مزدوروں کو بھڑکاتا ہے رام نے مائی سے کہا تھا کہ وہ قصبے میں جا کر کوئی مزدوری کر لے گا اس طرح مائی نے اسے سمجھایا تھا کہ جب تک اس کا جی ٹھیک نہیں ہو جاتا یا بڑھوں لوٹ کے نہیں آ جاتے تب تک وہ فارم پر ہی کام کر لے پھر جہاں جی میں آئے جا کر کام کرے اسے کون رکے گا دو چار روج کی ہی تو بات ہے فارم پر کام بہت تھا مزدوروں کی قلت تھی صبح رامہ پہنچا تو مالک نے اسے یہ چتاوری دے کر رکھ لیا کہ وہ صرف اپنے کام سے مطلب رکھے گا مزدوروں سے وہ کوئی بات نہ کرے گا رامہ کا اس کا کیا جواب دینا تھا وہ کام میں جھٹ گیا دو دن بڑھیا ہی کامتی ڈولتی بیٹے کا جل گھراو اور دوپیر کا ستو دے آئی تھی تیسرے دن وہ بالکل لست ہو گئی تھی اٹھ کر بیٹھنے کی بھی اس میں ہوب نہ تھی جل پیاؤ کی بیرہ جب ڈھلنے لگی تو آخر منگلی نے کہا کہیں تھا ہم ایک جل گھراو دے آئیں بیرہ کھرا گئی کئی کھرائی اور آئی نہ ہو جائے تو کہا جائی بے نو کی مائی نے بیاکل ہو کر کہا چار دن کی آئیل بھہو ریا تو راکہ تو رستوں نہیں دیکھت پوچھا تاچھا چل جائے مہیا منگلی نے کہا رستہ رستہ بتائی دی ساسو کیا کرتی ہار پشتہ کر اس نے کہا تو بیٹیا کو ساتھ لے لے انکر بھائیا بگڑا نہیں منگلی نے پوچھا بگڑی کہو ساسو نے کہا کہی دیے کہ مہیاں بھی جلائی ہو دوسرے کہو نہ ملت نند بھوجائی جل گھراو لے کر فارم کی اور چلی بھوجائی بہو تک گھنگٹ کارے ہوئی تھی اس کے ایک ہاتھ میں رس بھرا لوٹا تھا چبینہ کی پوٹلی نند اپنے ہاتھ میں لٹکائے ہوئی تھی بھوجائی کے پاؤں کچھ اٹھ پٹ پڑ رہے تھے لیکن نند کے پاؤں جیسے ٹھمک رہے تھے کبھی کبھی بھوجائی چلتے چلتے نند سے سٹ جاتی تو نند اسے ایک میٹھی کوہنیاں دے کر کہتی ارے ٹھیک سے چلنا کہہ کر ہس پڑتی لیکن بھوجائی کے ہوتوں پر مسکان بھی ابرنے سے سکوچا جاتی وہ کیا کرتی آپ پر اچھ دراستے پر اس کے پاؤں سیدھے نہیں پڑ رہے تھے ٹریکٹروں کی گھڑ گھڑا ہٹ کانوں میں پڑی تو نند نے کہا دیکھ بہو جی ٹکٹر سے دوائی ہو تبا کئیسن بھوتنیر چکر کاٹت چل آنیا سے چلی جا ہوئے کئی بھائیہ دیکھت ہوئی بھے تو ٹریکٹروں کی تیجی سے چکر کھاٹتے دیکھ کر منگلی کا سر گھومنے لگا ہر ٹریکٹر جیسے ایک بوونڈر میں پڑا گھوم رہا ہو اور بھوسے کی آنڈھی میں نہا رہا ہو سانس سے جا کر شاید کوئی تن کا منگلی کے گلے میں فس گیا منگلی خاسی روکنے کی کوشش کرتی ہوئی بھی خاسی نہ روک پائی تب ہی اس کے کانوں میں کسی کی آواز پڑی منگلی کی دھے تھر تھرہ اٹھی نہ سنبھالتی تو رزبرا لوٹا اس کے ہاتھ سے ہی چھوٹ کر گر جاتا ناند کی بھوہیں چڑ گئی خوٹ بھی چکے اس کے ناک فلا کر آواز کی اور دیکھا تو پھر دوسری آواز آئی اوہ مہوہ کے پیڑ کے اور بڑھ جا سگیا آنیا رموہ کھیت کاٹا تھا ناند نے بھجائی کا کھالی ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنی دہی کی آڑ میں لے آگے پڑی جرہ دور آگے جانے پر بیداند بیچ کر بولی وہاں مہون فارم کا مالک با لچہ لیکن منگلی کا تو جیسے تن من جل رہا تھا اس کے پہوں تیش تیش اٹھنے لگے راما نے انہیں مہوہ کے پیڑ کے نیچے کھڑا دیکھا تو پکار لگا کر دوڑتا ہوا کھیت سے ان کے پاس آ گیا ہافتے ہوئے اس نے پوچھا مائی کے کھال با سگیا نے چبینے کی پوٹ لی ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا ٹھیک نائک ہے منگلی نے ہاتھ کا لوٹا ننت کی اور پڑا دیا سائے میں بیٹھتے ہوئے راما نے کہا بیٹھن اور وہ چبینے کی پوٹ لی کھولنے لگا سگیا اس کے سامنے بیٹھ گئی لیکن منگلی مو فیر کر کھڑی رہے اس کے اس طرح کھڑے ہونے کے دھنگ سے ہی جیسے راما کو لگا کی کوئی بات ہے اس نے ایک فانک مو میں ڈالتے ہوئے سگیا سے پوچھا سگیا نے کہا اور اپنی بھو جی کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیٹھانے لگی لیکن منگلی نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور جیسے تھوڑا اور بھی ایٹھ کر کھڑی ہو گئے راما نے جلدی جلدی چبینہ فاکا اور لوٹے کا رس گٹک لیا پھر بولا اب بتاؤ سگیا کا بھائلہ تب ہی منگلی نے اپنی ماتھے کی ٹکولی نوچ کر راما کے سامنے فیک دی دھول میں گر کر ٹکولی جیسے گھائل بہوٹی کی طرح تڑپ اٹھی راما نے ٹکولی کی اور ایک نجر دیکھا اور پھر منگلی کی اور اور پھر سگیا کی اور سگیا کہاں پٹھی لٹ پٹاتی جبان سے اس نے بتا دیا کہ مالک نے بھو جی کی ٹکولی دیکھ کر بولی ماری تھی اچھا توہین کا جاسن سگیا نے لوٹا رنگوچھا اٹھا اپنی بھو جی کا ہاتھ پکڑ کر چل پڑی راما وہیں کھڑا انہیں جاتے ہوئے آنکھیں تریر کر دیکھتا رہا وہ کھلیان کو پار کر گئی تو اس نے ٹکولی اٹھا کر ٹیٹ میں کھوسی اور کھیت کی اور چلا گیا وہ ڈنڈلوں کو ہسوے سے کٹ رہا تھا جیسے کسی دشمن کا گلہ کٹ رہا وہ ایک دم چک کام کر رہا تھا اس کے ساتھیوں سے جو اس کے چھوٹے بھائی لگتے تھے دل لگی کی کہ بھو جی جھل گراب لے آئین رس لے آئین معلوم ہو تو مٹکیا گئی جل 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 دی کٹلا سے دن ہوتے تھوڑی ڈل جائے اور کھائے کا لے کے پھیر آئی ہو تنہی دھیر ازدھرو بھائی بولیاں بول بول خود ہی ہستے رہے لیکن رامہ نہ بول سکا سو نہ بولا ہسنے کی تو بات ہی دو تب سب کو شنکہ ہوئی جرور کہیں کچھ بات نہ ہو پھر اونا نے بات پوچھی مائی کا حال پوچھا پھر بھی رامہ نہ بولا نہ ان کی اور دیکھا تب وہ کسی اشنکہ سے گھبرا اٹھے رامہ جب کبھی اس طرح چپ لگاتا تھا تو کوئی نہ کوئی واردات ہو کے رہتی ایک بار نہیں کئی بار وہے دیکھ چکے تھے ایک بار پٹواری کو اس نے مارا تھا دروگہ سے تو کئی بار بھیڑا تھا اور فارم کے مالک سے تو اکثر ہی وہے لڑ جاتا تھا اسی نے فارم پر اورتوں کا کام کرنا بند کرائیا تھا اس کے پہلے فارم کہتا وہی ابھی چار کا اڑڈہ ہی بن گیا تھا نوجوان لڑکیوں کے بیچ میں مالک بھیڑیے کی طرح گھوما کرتا اور دپیر کے کھانے کی چھٹی کے سمیں روج ہلہ ہوتا راتوں کا تو کہنا ہی کیا تھا شود اکٹھے ہوتے خسی کرتا یا مرگے جبہ ہوتے داروں کی بوتلے کھلتے اور کسی نہ کسی لڑکی کو پکڑ لائے جاتا لوگ پریشان تھے لیکن کسی سے کچھ کرتے نہ بنتا تھا آخر یہی رامہ کئی دن کی چپی کے بعد اٹھاتا نوجوانوں سے سلام اشورہ کیا تھا اور ایک رات وہ سب فارم کے کمرے پر ٹوٹ پڑے تھے شہدہ نے لاتیاں اٹھائی تھی لیکن نوجوانوں کی بھاری بھیڑ دیکھ کر وہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے نشے میں دودھ فارم کے مالک کے ہاتھ میں بندوق کامپ رہی تھی لڑکی کمرے سے بھا کر بھیڑ میں آ کر اپنا موں آچل میں ڈھک کر رو رہی تھی رامہ نے مالک کو للکارا چلاو چلاو بندوق چلاو پھر دیکھو کہ تمہاری ہڈی پسلی کا کیا ہوتا ہے مالک نے بندوق نہیں چلائی وہ کمرے کا دروازہ بند کرنے لگا تو تو اسے روک کر رامہ نے کہا کل سے یہ بدماشیاں بلکل بند ہو جانی چاہیے سمجھے فارم پر کا اڈا ٹوٹ گیا مالک شام ہونے کے پہلے ہی گاؤں کی اپنی حویلی میں گھس جاتا تھا لیکن اس کی بدماشیاں ختم نہ ہوئے مزدوروں کو گالیاں دینا انہیں پٹوا دینا ان کی بہو بیٹیوں کو اڑوا دینا سب جاری رہا صرف ڈھنگ بدل گیا رامہ نے اس کے ہر موقع پر لوہا لیا تھا ہر واردات کے بعد مالک اسے فارم سے نکال دیتا پولیس بلاتا لیکن وہ بہت آگے نہ بڑھتا وہ جانتا تھا کہ پولیس اور گنڈوں کی سرکشہ سے فارم نہیں چلتا فارم مزدوروں سے چلتا ہے اور مجھوروں سے دشمنی کر کے وہ فارم نہیں چلا سکتا اس لئے رامہ پھر جب اس کے یہاں کام کے لیے جاتا تو اسے کام دے دیتا مالک بھی اپنی گھات میں رہتا تھا اور رامہ بھی اپنی گھات میں مالک اپنے گنڈوں کی سنکھیاں بڑھا رہا تھا تو رامہ بھی اپنے کسان سبا کو مجبوط کر رہا تھا مالک کسی مزدور کو گالی دیتا تو مزدور بھی اسے سنائی بنا نہ رہتا مالک کسی مزدور کی مزدوری کارتا تو دوسرے دن اسے پتہ لگتا کہ جتنی مزدوری اس نے کاری تھی اس کے دگنے کی فصل رات کٹ گئی مالک کا کوئی گنڈا کسی مزدور پر ہاتھ چھوڑتا تو اس گنڈے کی بھی جلدی ہی مرمت ہو جاتی مزدور اب کھالی ہاتھ کبھی نہ رہتے لاتھی ہسوا چھورا اور کچھ نہیں تو ایک لوہے کا ٹکڑا جرور ان کے پاس رہتا رامہ کا کہنا تھا کہ اس کے پاس میں کوئی ہتھیار رہنے سے من کا بل بنا رہتا ہے رامہ کا دوپیر کا کھائکہ نہیں آیا بہوے کی پیڑ کے نیچے چیتان لیٹا ہوا وہ دانتوں سے تن کا کترتا رہا مزدوروں نے اپنے کھائکے میں سے کچھ کھلانا چاہا لیکن اس نے کچھ نہ کھایا وہ ویسے ہی پڑا رہا مزدوروں کو اب کوئی سندھی نہ رہا کہ آج کل میں جرور کچھ ہوگا لیکن کیا ہوگا اس کی وشہ میں سوچ نہیں پائے انہیں آشا تھی وہ انتجار کرنے لگے اور من ہی من اپنے کو تیار کرنے لگے پشیم میں سورج بہت کافی جھک گیا تو مزدور ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑے گئے وہے کھیت سے نکلنے والے ہی تھے کہ انہوں نے دیکھا میڑ پر مالک کھڑا ہے اور اسے کوئی چھاتا اڑائے گئے مالک نے ہی اپنی کلائی گھڑی دیکھی اور کہا ابھی ساڑھے پانچی بجے ہیں ایک گھنٹہ تم لوگ اور کام کرو مزدور نے راما کی اور دیکھا لیکن راما کے مو سے سے ایسا کوئی بات نہیں نکلی وہ اپنی لال لال آنکھوں سے مالک کو گھراتر ہسیا کی بیٹ پر اس کی پکڑ سکت ہو گئی مالک نے پھر کہا راما راما نے ٹھیک سے کام کرنے کا وعدہ کیا ہے تم لوگ اس کی اور کیا دیکھ رہے ہو چلو کام شروع کرو وقت برباد مت کرو تب راما کے مو سے جیسے ایک ایک شبد کنکڑ کی طرح اس کے دانتوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر نکلا پہلے ہی آدھا گھنٹہ زیادہ ہم کر چکے ہیں اور نہیں کریں گے ہم ایک گھنٹے کی زیادہ مزدوری دیں گے مالک نے کہا تم لوگ کام کرو نہیں چاہیے ہمیں راما نے کہا ارے تو جورو جاتا والا ہوا رامو مالک بولا اور تُو کہتا ہے تجھے پیسے نہیں چاہیے بڑی جلم جورو تجھے ملی ہے بے تُو کیوں سے بھوکو مارے گا چل کام شروع کرنے کو کہے ایک گھنٹہ اور کام کر لے گا تو تیری جورو کے لیے چوڑی ٹکلی پورا بھی نہ کر پایا تھا کہ پھر کیا ہوا کوئی نہ دیکھ پایا جیسے بجلی کون دھی اور پھر چھاتے والے کی پکار سنائی پکڑو 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 راما کو کون پکڑتا مالک گر پڑا تھا راما کے ہسیے کی نوک مالک کی دائیں آنکھ میں گھس گئی تھی مزدوروں نے سب سے پہلے منگلی اور سگیا کو ان کے گھر سے ہٹایا مائی نے پوچھا تو انہوں نے کوئی بہانہ بنا دیا خبر ملی کہ فارم کے مالک کو قسمے کے اسپطال لے جایا گیا اور وہاں سے جلے کے اسپطال کو پہنچایا گیا گاؤں میں پولیس کا دل آیا راما کے گھر اور پاس پڑوس کے گھروں کی تلاشی لی اور کئی مزدوروں کو دھمکایا بھی اور پیٹا بھی رات بھر گاؤں میں خسر پسر ہوتی رہی کسی کی سمجھ میں نہ رہا تھا کہ اگر راما نے فارم کے مالک کو ویسا دنڈے کیوں دیا کسی کے کہنا تھا کہ راما نے مالک کی گردن پر اپنا ہسیہ فیکا ہوگا لیکن لگ گیا وہ ہے اس کی آنکھ میں اور کسی کا کہنا تھا نہیں راما نے مالک کی آنکھ کو ہی نشانہ بنائے تھا اور ہسیہ ٹھیک اپنے نشانے پر پڑا لیکن کیوں اس کا جواب کسی کے پاس نہ تھا منگلی اور سگیا سے کوئی کیا پوستا لیکن خبر ملتے ہی سگیا نے اپنی بھوجی سکھا تھا ہسیہ میں دوگو نوک ہوئیت دونوں آگ فوڈ گئیل ہوئیت پھر کیون ٹکلوئی پر نجل پڑوت منگلی نے تب ہس کر پوچھا باقی وہ بھاگ کے کہاں گئیل اہی ترے کبو کبو وہ بھاگ جالے پھر آ جائے لے بھوجی لیکن راما نہ لوٹا اس پر وارٹ کٹ گیا راما کے گھر کے دروازے پر نوٹی سٹنگ گئی پندرہ دن کے بعد پڑوس کے گاؤں کا ایک جوان رات کو آیا اور محیسہ سے ملا وہ راما کی خبر لے کر آیا تھا آدھی رات کو گاؤں کے جوانوں کا ندی کے کنارے کے مندر میں بٹور تھا راما بٹور میں بات کرے گا بٹور کے بعد راما اپنے گھر کے لوگوں سے بھی ملنا چاہے گا ساری جمہداری محیسہ پر بٹور کے بعد سب سے پہلے راما اپنی مائی سے ملا تھا پھر کاکہ سے اور پھر سگیا سے انت میں وہ اپنی منگلی سے ملا تھا منگلی نے دیکھا اس کے ہاتھ میں گڑا سا تھا راما نے کا مو اٹھا کے دیکھ رہے اترے سر کے جھکوٹیں باڑے منگلی مو اٹھا کر مسکرائی راما نے بھی اسے مسکرائ کر دیکھا پھر پوچھا تب سے تو آپن لیلار سونا رکھئی منگلی کو ہی جواب دے اس کے پہلے ہی اس نے اپنی ٹیٹ سے ٹکولی نکال کر راما نے منگلی کی للاٹ پر چپکا دی اور بولا ایک ہی سنبھار کے رکھیے اس سیطان کے ابھی ایگو آخ بچل با ہم پھر ڈہی بابا کے پاس سات دن بعد رام میں ملب توکہ خبر ملی توکہ لیواوے کے ہو پہنچی فارم کا مالک دائیں آکھ سے کانہ ہو گیا لیکن اس کی بائیں آکھ کا شیطان اور جبر ہو اٹھا تھا اس کا چہرہ یوں ہی بھائن کر نہ دکھائی دیتا تھا اس کے اندر کا جنگلی جانور ہمیشہ ہی کرود رہتا راما گاؤں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا مالک کے من کا ڈر نکل گیا وہ ننگا ناچ ناچنے لگا دو کانسٹیبل ہویلی پر اور چار کانسٹیبل فارم پر پہرا دیتے گاؤں کے سبھی مزدوروں کو اس نے نکال دیا بہار سے مزدوروں کو بلایا لیکن اسے ہی کیا معالم تھا کہ مزدور چاہے گاؤں کے ہوئی یا بہار کے آخر مزدور ہی تو ہیں دن میں کام اور رات کو فارم کی بھدائی کی تیار فصل میں سے رات کو کہیں نہ کہیں کچھ کٹ کر گائب ہو جاتی نہ مالک کی سمجھ میں کچھ آتا اور نہ کانسٹیبل ہو کی رات میں فصل کی نگرانی کا کارکرم بنا مزدوروں میں سے کچھ کو رات کا کھانا دے کر پہرے پر تینات کیا گیا کانسٹیبل ہو کو گشت پر رکھا گیا پھر بھی فصل کٹتی رہی آخر پریشان ہو کر مالک نے کچھی پکی فصل کٹوا کر اور کھلیان میں اکٹھی کر دی لیکن اس سے بھی کچھ فائدہ نہ ہوا رات کو کٹی فصل میں سے بھی کچھ اٹ گئی اور ساتھ یہ کانسٹیبل بھی جکھمی ہو گیا تب تھانا کھلبلہ اٹھا دروگہ کدھیان اچانا کی رامہ کی اور گیا اپنی پوری کوششوں کے باوجود وہ رامہ کو پکڑنا پایا تھا اس نے پھر ایک بار اپنا جوڑ لگایا مالک کو یہ خبر ملی تو اس کی کانی ہانک رامہ کے گھر کی اور اٹھی اسے یاد آیا رامہ کی جورو جس کی ٹکلی اس نے ایک دن فارم کے کھلیان کے پاس دیکھی تھی رامہ اس کی فصل اٹھوا رہا ہے تو اس نے ایک کٹل مسکان کے ساتھ سوچا کہ وہ بھی رامہ کا کچھ تو لوٹھی سکتا ہے ایک رات گاؤں میں ایک بڑا تماشا اٹھ کھڑا ہوا یہ قبر چاروں اور فیل گئی کہ فارم کے مالک کے دو گنڈے رامہ کے گھر گسے تھے عورتوں نے حلہ مچایا اور مرد جب وہاں پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ گنڈے عورتوں کی مسلوں سے چوٹ کھا کر بھاگ کڑے ہوئے لوگ خوب ہنسے اور عورتوں کی پیٹ بھی ٹھوکی اب کے باجے ہماری بہو بیٹی کی اور آنکھ اٹھا کے تو دیکھا ہی جوانوں کے بٹور ہوتے رہے کبھی اس گاؤں کبھی اس گاؤں ہر گاؤں میں تو فارم کھولے تھے ہر گاؤں میں مالک تھے اور ہر گاؤں میں مزدور اور چھوٹے چھوٹے کسان تھے سارا علاقہ ہی ایک سنگھرش بھومی بن گیا کئی مالک تو اپنی جان بچانے کے لیے رات کو تھانے پر چلے جاتے لیکن کانے مالک نے اپنی حویلی اور فارم کو ہی تھانہ بنا دیا گاؤں میں تھوڑے دنوں کے لیے سنناٹہ چھایا رہا رامہ ٹھیک دن پر ٹھیک جگہ ٹھیک سمیں آتا اور منگلی سے مل جاتا منگلی چچری کھستی اور انہیں گنتی رہتی پھر جس شام گنتی پوری ہوتی منگلی اپنا ماتھا بانتی اور سندور لگاتی ماتے پر وہ ٹکلی ساتھنا کبھی نہ بھولتی اس شام منگلی کی تین انگلیاں مڑ گئی تو وہے خوش ہو ماتھا باندے بیٹھ گئی سگیا تار گئی کہ بھئی آج ملنے والے ہیں وہے اس کے پاس جا کر بولی آج ہماؤں چلا چل مسکر آ کر منگلی بولی سگیا بھی تیار ہو گئی چھٹ پوٹا ہوا تو گاؤں میں ایک جوان نے سیدھے ان کی جھوپڑی میں آ کر مائی کے پاؤں چھوئے پھر منگلی کی ور دیکھ کر بولا آج ایسے نہ چل کے ہوئی چار اور کتہ سنگت ہے پھر منگلی نے پوچھا کئی سے چلی سگیا بولی آج ہماؤں چل با نہ جوان نے کہا تو پھر کبھی چلے آج نہیں آج ہی اکلے جائی ہے مرد کے بھیس میں منگلی نے اپنے ہوت کانٹ لی جوان بولا دیر مت کر ہم اسارہ کے چلتانی تو جلدی رامہ بھائیہ کے چاہے کاکا کے کیونوں کا کپڑا پہن لے آہ یہ اپنی ٹیٹی میں کھوس لے کہہ کر اس نے ایک چھوڑا منگلی کو ہاتھ میں پکڑا تھی اور باہر ہو گیا منگلی کپڑے بدلتی رہی اور سگیا ہستی رہی لالاڑ کی ٹکلی اتارنے میں منگلی کو بڑا دکھ ہوا لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے ٹکلی بھی ٹیٹ میں کھوس لی اس کا ارادہ تھا کہ ان کے پاس پہنچ کر وہ ٹکلی ماتے پر ساٹ لے گئے وہ باہر نکلے تو چھٹ پٹا گہرا گیا پکڑنڈی پر وہ اگل بگل چل رہے تھے دونوں اور گنے کے کھیت تھے وہ یوں ہی کچھ باتیں کرتے جا رہے تھے پوکرے کا بیٹا اب دور نہیں تھا کہ سہسا انہیں دونوں اور گنے میں سرسراہت کی آواز سنائی تھی وہ ایدھر اردھر دیکھے کہ پٹا پٹ ان پر لاتھیاں گن لگی جوان گر پڑا اور سنبھل کر وہ اٹھے اٹھے کہ اس نے دیکھا آٹھ دس لوگ منگلی کو اٹھائے گاؤں کی اور بھاگے جا رہے ہیں جوان بھاگ کر بھیٹے پر پہنچا اور رامہ کو ایک خبر دی دونوں ترند نکل گئے ایک گھنٹے بیٹھتے نہ بیٹھتے گاؤں کے اتر میں گھڑیال بجھ اٹھا ٹن 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 گھڑیال لگاتر بستا جا رہا تھا اور اس کی آواز بڑھتی گئی یہاں تک کی گاؤں کے چاروں اور گھڑیال کی آوازیں ایسے گونجنے لگی جیسے گھنے کالے بادل گرستے گرستے منڈراتے چلے آ رہے ہو پھر ان بادلوں میں جیسے چاروں اور بجھڑیاں کڑک اٹھیں گاؤں کا اندکار انگیرت مشالوں سے بھگ بھگ چل اٹھا اور اس کا تائرہ دیرے دیرے فارم کے مالک کے حویلی کو گھیرتا ہوا چھوٹا ہونے لگا ہاویلی اور مردانے کے اثارے میں تینات گنڈے لاتھی اور کانسٹیبل بندو کے اٹھا کر کھڑے ہو گئے ویکل گنتی میں بارہ ہی تھے اور ان کے سامنے تھی انگینت مشالے جل رہی کانسٹیبل اور گنڈوں کو لگا جیسے ہجاروں لالا لاکیوں نے گھویرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہیں تب ہی مردانے کے اندر ایک چیک کی آواز آئی اسے سن کر باہر کی خاموشی بھڑک اٹھی اور دھائیں دھائیں گولیاں بول اٹھی کانسٹیبل اور کئی گنڈے گھائل ہو کر گر پڑے تو مشالے مردانے کے اثارے میں آگئی کئیوں نے ایک ساتھ جوڑ لگایا تو دروازے کے اندر کی کلی چرچر آ کر ٹوٹ گئی پلے چوپٹ کھل گئے کسی پلے کی چپیٹ میں آ کر ہی شاید فارم کا مالک فرش پر گر پڑا اس پر کئی لاتیاں ایک ساتھ پڑے خون کے فوارے پھوٹ پڑے ایک نے اپنا گڑا سا اٹھایا تو راما نے اسے روک دیا نہیں اسے مارنا نہیں ہے راما نے آگے آ کر اپنے لٹھ باجوں کو رہا شیطانی کی ہم کیا سجا دیتے ہیں اس کا سبود بنا کر اسے جندہ رہنا چاہیے مردوں نے مالک کی مہین دھوتی چیڑ فار کر رکھ دی راما نے ایک چھوری نکال کر مالک کو نپنسک بنا کر چھوڑ دیا پلنگ کی فرش پر مانگلی بے ہوش گری پڑی تھی راما نے اسے اٹھایا اور اپنے ساتھیوں سے کہا اب چلو گھڑیال خاموش ہو گئے مشالے بھج گئیں قدموں کی آوازیں دیرے دیرے دور ہوتی گئیں اور حویلی کو اندکار لیل گیا